باقی طرف ہم جائیں گے کیونکہ معاملہ جو ہے وہ ہے ان کا پناہ گاہوں کا اور اس طرح کے جو معاملات ہیں کیونکہ ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو دور تھا اس کی حکومت میں عوامی فلا کے کئی اہم پروگرام شروع کیے گئے تھے جن کے عالمی سطح پر تعریف بھی ہوئی تھی ان میں صحت کار تھا احساس کفالت پروگرام تھا پناہ گاہیں اور احساس ریڑی بان سمیت کئی ایسے پروجیکٹ تھے جو اس پروگرام کا حصہ تھے ان تمام سکیم کی نگرانی سینیٹر سانیہ نشتر صاحبہ کیا کرتی تھی اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ صحت کارڈ سکیم کو نشانہ بنایا جارہا ہے اسلام آباد میں احساس ریڑی بان پروگرام ختم کر دیا گیا ہے اور ریڑی بانوں کو ان کی جو روزگار ہے اس سے محروم کر دیا گیا ان کی ریڈیا میڈیا توڑنے کی تصویریں بھی آئیں تھی یہ نہیں پتا کہ کتنا اس میں حقائق تھے لیکن لوگوں نے دیکھی البتہ ضرور تھی وہ سوشل میڈیا پر اب حکومت نے پشاور میں قائم آٹھ پناہ گاہیں جو ہیں وہ بند کرنے کا حکم دیا ہے اور اس پر سانیہ نشتر صاحبہ نے ویڈیو پیغام جاری کیا تھا اس کے تھوڑھ لوگوں کی توجہ اس کی طرف مرکوز کرائی تھی جبکہ ملک میں جو دیگر حصے ہیں اس میں موجود پناہ گاہیں حکومتی ادم توجہی کا بھی شکار ہے تو ہمارے ساتھ اس وقت سانیہ نشتر صاحبہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے اسلام علیکم مہم جی پناہ گاہیں جو تھیں وہ پورے ملک میں بنائی گئی تھی اور یہ وفاقی حکومت نے بھی بنائی تھی بیت المال کے تھوڑھ جو کہ منسٹری آف پاورٹی ایلیویییشن کا ایک زہلی دارہ تھا پھر ڈسٹرک گورنٹس نے بھی بنائی تھی پروینچل گورنٹس نے بھی بنائی تھی تو مجموعی طور پر کوئی ایک سو پچیس پناہ گائیں پورے ملک میں بنائی گئی تھی اس میں تینتیس پناہ گائیں جو تھی وہ جو منسٹری جس کو میں دیکھتی تھی منسٹری آف پاورٹی ایلیویییشن اس کے زہلی دارے بیت المال نے بنائی تھی تو وہ جو پناہ گائیں تھی اس کا ایک زیکٹ ڈیٹا میرے پاس ہے آٹھ پناہ گائیں جو تھی وہ کپی میں تھی ساتھ سندھ میں تھی ساتھ بلوچستان میں تھی پانچ جو ہیں وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیرٹری میں تھی تین پجاب میں تھی کیونکہ پجاب کی صوبائی حکومت اور ڈسٹرک گورنٹس نے زیادہ بنائی تھی اس لئے ہم نے وفاق کے لیول پر کم بنائی تھی دو گلگت بلکتستان میں تھی اور ایک اے جے کے میں پناہ گاہ تھی جو یہ تینتیس پناہ گاہیں تھی اس کے لیے جو ہم نے بجٹ رکھا تھا وہ 225 ملین کا بجٹ انوالی تھا ایک پناہ گاہ کا بجٹ 40 ملین ہوتا تھا جس میں کہ 10 ملین ان کی انیشل سیٹ اپ کی کوسٹ تھی 40 ملین میں سے جو 27 ملین ہیں وہ کھانے پر خرچ ہوتے تھے پورے سال کے اور جب ہم انجیوز کے ساتھ اگریمنٹس کرتے تھے تو یہ 27 ملین میں سے ہمیں بجٹ ہو جاتی تھی بلکل ٹھیک یہ تینتیس جو پناہ گاہوں کی جو کیونکہ آپ نے یہ بھی پوچھا کہ اس میں اس سے کتنے لوگ استفادہ کرتے تھے تو وہ ہم نے حساب یہ لگایا تھا کہ ہر پناہ گاہ میں رفلی سو لوگوں کی سونے کا بندوبست ہوگا صبح سو لوگ ہی کام پہ جانے سے پہلے ناشتہ کریں گے اور رات کو کھانے پہ تقریبا شفٹوں پہ چار سو لوگ کھانا کھایا کریں گے مگر کچھ پناہ گاہوں میں ہمارا جو یہ ایسٹیمٹ تھا وہ بہت ناکافی رہا فر اگزامپل جو منڈی مور اسلام آباد کی پناہ گاہ تھی اس میں ہمیں رات کو ہزار لوگوں کو کھانا ملٹپل شفٹ میں کھلانا پڑتا تھا اس وہاں ہم نے آلٹیمٹلی چار سو بیڈز سونے کی فیسیلٹی بنا دی تھی چار سو لوگوں کا صبح ناشتہ ہوتا تھا اور وہاں پہ ہم نے دوپیر کا کھانا بھی ہم نے شروع کر دیا تھا تو رفلی کوئی پندرہ ہزار لوگ جو تھے روزانہ پناہ گاؤں سے کھانا کھاتے تھے اور یہ بڑی تعداد میں لوگ اس سے مستفید ہوتے تھے ٹھیک ہے تو اب حکومت نے جو ہے وہ کون سے شہروں میں بند کی ہیں پناہ گاہیں اور کیا وہ ان کی تمام پناہ گاہیں بند ہو گئی ہیں سارے پورے ملکی دیکھیں جی انہوں جیسے کہ میں نے پہلے ارز کی تینتیس میں جو اکیس بنا گئے ہیں وہ کمپلیٹلی بند ہو گئی ہیں اس میں کے پی کی ساری آٹھ بنا گئے بند ہوئی ہیں بلوچستان کی جو ہے وہ وہ بھی ساری بند ہوئی ہیں پنجاب میں تین تھیں اس میں سے دو بند ہو گئی ہیں گلگت بلتستان میں دو تھی وہ اس میں سے ایک بند ہوئی ہے AJK میں ایک ہی تھی وہ ایک بند ہوئی ہے تو جواز تو مجھے I am not privy to their internal documentation and discussions and decisions مگر جو میں نے سنا ہے اور جو public domain میں جو خطو کتابت ہے اس سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں یہ جو تینتیس پناہ گائیں تھیں یہ کیونکہ ministry of poverty alleviation کے انڈر جو بیت المال ادارہ ہے وہ چلاتے تھے تو بجٹ ان کا بیت المال سے آتا تھا صحیح ہے اور بیت المال کا اب بھی وہی بجٹ ہے جو پہلے بجٹ ان کو ملتا تھا اس کے علاوہ خیبر پختون خواہ میں خیبر پختون خواہ کی حکومت نے یہ decision کیا تھا کہ وہ اپنا بجٹ بھی بیت المال کو دے دیں گے تاکہ اساس پروگرام کی امبریلہ کے نیچے اساس کی governance کی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی پناہ گاہوں کی جو operationalization ہے جو execution ہے وہ بھی بیت المال کریں تو ایک طرف بیت المال نے اپنا بجٹ ہاتھ کھینچ لیا ہے دوسری طرف سے کے پی حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنا شیر نہیں ڈالیں گے تو اس وجہ سے یہ بالکل بند ہو گئی ہے بالکل ٹھیک یہاں پر اس بات پر زور دینا چاہتی ہوں جی کہ بجٹ بیت المال کا وہی ہے جو پہلے تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ بیت المال کی ایک تین عرب روپے کی انہوں نے ان کے پاس سیونگ ہے جو انہوں نے کہیں رکھی ہوئی ہے تو بیت المال کے بورڈ نے یہ بھی ڈیسیجن کیا تھا کہ پناہ گاؤں کیلئے اگر کبھی ضرورت پڑے اور کبھی فنانشل شورٹ فالو تو ہم اس ریزرف فنڈ کو بھی ٹیپ کر سکتے ہیں تو ان کے پاس بورڈ ڈیسیجن جو موجود ہے ان کے پاس فنڈ بھی موجود ہیں صرف ان کی پریورٹیز چینج ہو گئی ہیں اور پریورٹیز جو ہے وہ فنانشل اسسٹنس لوگوں کو دینا ہے بالکل اپنے اپنے ڈسکریشنری جو پاورز ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے فنانشل اسسٹنس دینا ہے جس کو مرضی دیتے ہیں تو یہ ان کی پریورٹیز ہیں اور پناہ گاؤں بند کر جائے ہیں صانیہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے جس میں سیلانی ویل فیر ٹرس کے بانی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے جو تین فلاہی پروگرام ہے یعنی کہ وہ تو کوئی بھوکا نہ سوے پناہ گائیں لنگر خانے وہ ان کا ٹرس چلا رہا تھا حکومت کا اس میں کوئی ایک پیسہ بھی نہیں لگا تھا تو اس بارے میں کیا کہیں گی آپ ٹھیک یہ سب سے پہلے تو جس ویڈیو کی غالباً آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ جو سیلانی ویل فیر ٹرس کی جو ہیڈ ہے انہوں نے اس کی تردید بھی کی ہے اور اس کی کلاریفیکیشن بھی ایشو کی ہے تو جہاں آپ پہلی ویڈیو کا ذکر کریں وہاں جو کلاریفیکیشن والی ویڈیو ہے وہ کینڈلی ضرور دیکھ لیجے صحیح ہے دیکھیں کوئی بھوکا نہ سوے کہ ٹرک لنگر خانے اور پناہ گائیں جو تھی ان کے ڈیفرنٹ موڈلز تھے اس میں سیلانی ٹرس اور دیگر ٹرس کا کیا رول تھا وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں پناہ گاہوں میں ہمارا جو بزنس موڈل تھا وہ یہ تھا کہ ہم ان کی core operations government funding سے چلائیں گے ٹیک جس کا مطلب یہ ہے کہ جو building تھی اس کی refurbishment اس کی repair and maintenance جو بھی overhead costs ہوتی ہیں بجلی وغیرہ furnishings fixtures and furniture سارے حکومت اس سے وہ کرتی تھی اور حکومت جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا 40 million recurrent cost fee پناہ گاہ میں سے 27 million جو ہوتے تھے سالانہ وہ کھانے کے لئے ہوتے تھے اب جہاں ہمارا کسی NGO کے ساتھ contract ہو جاتا تھا کیونکہ پہلے پہلے جب پناہ گائیں چلتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ کبھی کسی نے دیکھلا کے دے دی کسی کے ہر بچے کا حقیقہ ہوا تو انہوں نے دیکھلا کے دے دی پھر بعد میں ہم نے اس کو institutionalize کیا تھا صحیح ہے اس کو پورے بزنس model میں لے کے آئے تھے تو ہم نے کہا کہ یہ جو ad hoc support ہو رہی ہے کوئی گوش دے رہا ہے کوئی مگدیک دے رہا ہے کوئی مرگی دے رہا ہے ہم اس کو ایک agreement کے تحت کریں گے جو NGO ویدیوے ویدیوے ایک پریڈکٹیبل طریقے سے ہمارے منیوں میں کانٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہے کیونکہ ہمارے منیوں پریسکرائب تھی وہ وہاں پر لگے ہوتے تھے تو ان سے ہم اگریمت کر دیں گے کسی NGO کے ساتھ سال کا تھا کسی چھ مہینے کا تھا اور سیلانی ویل فیر ترسٹ ویس نوٹ the only NGO ہماری بہت سی انجیوز ہمیں بہت سے پناہ گاؤں میں ہلپ کرتی تھی اور سیلانی ویلفے ٹرسٹ ان میں سب سے بڑی تھی تو کچھ پناہ گاہوں میں اگریمنٹس تھے بگر جب وہ اگریمنٹس ختم ہو جاتے تھے تو ہم اپنا بجٹ کیونکہ ہمارے پاس ہوتا تھا وہ ہم یوز کرتے تھے تو اس طرح ہمیں کاؤس سیونگ ہوتی تھی یہ تو پناہ گاہوں کی موڈل تھا جو کوئی بھوکا نہ سوئے ٹرکوں کا موڈل تھا وہ یہ تھا کہ ٹرک ہمارے ہوتے تھے اس کی مینجمنٹ ہماری ہوتی تھی اس کا سٹاف ہمارا ہوتا تھا اس کی تنخواہیں ہم دیتے تھے اور انجیوز کی لائنے لگی ہوتی تھی کہ ہمیں اس میں کھانا دینے دیں تو وہ بھی ہم اگریمنٹس کرتے تھے تو یہ بات کہنا بالکل غلط ہے کہ ان کی بجٹس نہیں تھے ہاں انجیوز کانٹریبیوٹ کرتی تھی ہم ان کو انکریج کرتے تھے تاکہ ہماری کاؤس سیونگ ہو اور جو بجٹری انفرمیشن ہے وہ تمام بورٹ ڈیسیجنز ہیں منٹس ہیں آپ بیلنس شیٹس دیکھ سکتے ہیں آپ آڈیٹڈ سٹیٹمنٹس دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہمیں ایک وائیڈ ویو مل گیا کہ یہ کس طرح سے چل رہے تھے پروگرامز اور کون کون کونٹریبیوٹر تھا بیت المال کے ایم ڈی آئے تھے ہمارے پروگرام میں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی انہوں نے بائی دوے بات کرتے ہوئے بولا کہ پناہ گاہوں کا جو منصوبہ ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت دے تو گئی لیکن منصوبے کے لیے کوئی رقم کی الوکیشن نہیں کر کے گئی تھی دیکھئے میں نے ان کی سٹیٹمنٹ نہیں سنی تو میں اس پہ تفسرہ نہیں کرنا چاہتی مگر فیکٹ یہ ہے اور یہ فیکٹ is verifiable from the بیت المال بورڈ منٹس کہ بیت المال کو ایک بلوک الوکیشن ہوتی ہے اور یہ ایم ڈی صاحب کو بھی معلوم ہوگا ان کو ایک بلوک الوکیشن ہوتی ہے بجٹ میں اور پھر ان کا بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ بجٹ کس طرح سے الوکیٹ کرنا ہے اور ان کے بورڈ نے ڈیسیجن کیا تھا کہ یہ پناہ گاہ کا نیا ایک نیا انٹرونشن ہے ایک نیا پروگرام ہے اور اس کے لیے یہ 225 ملین کا بجٹ مختص کیا جا رہا ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے فرمایا اسی بورڈ نے یہ ڈیسیجن کیا تھا کہ بیت المال کے جو تین بلین کے ریزرف فنڈز جو آدھ تک پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اس کے لیے استعمال کیا جائے گا اور غالباً آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری گورنمنٹ نے وزیراعظم عمران خان کی خاص ہدایت پر تین نئی موڈل پناہ گائیں جو اسلام آباد میں ان کی اپروول دی تھی اور اس کا بھی بجٹ اسی تحت اس کی الوکیشن ہوئی تھی تو یہ کہنا معذرت کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں غلط ہے اور نہ مناصب ہے کہ ان کی لیے کوئی بجٹ نہیں ٹھیک ہے تو پناہ گاؤں کے علاوہ اور کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو اس حکومت نے بند کر دیئے جی ہاں سب سے پہلے تو انہوں نے احساس راشن ریائت کو بند کیا یہ مستحق لوگوں کو سبسیڈائز راشن دینے کا پروگرام تھا ہم نے یہ جانیوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں اس کو لانچ کیا تھا یہ جون تک چلا اور اس کے بعد اس کو حکومت نے بند کر دیا پھر ہم نے اس کو پنجاب میں لانچ کیا اور یہ سکسیسولی تین مہینے چلا اس کی بڑی اچھی اپ ٹیک تھی اور آپ جا کے انگراؤنڈ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جو اس سے مستفید ہوتے تھے آپ جا کے کریانہ ملکان سے پوچھ سکتے ہیں آپ یوٹیلٹی سٹور کے سٹاف سے پوچھ سکتے ہیں آپ سی ایسٹی کے سٹاف سے پوچھ سکتے ہیں ڈیجیٹائیڈ سسٹم تھا اینڈ تو اینڈ یوٹیلٹی سٹورز میں سی ایسٹیز میں لوگوں کو ریایت دینے کا ایک پریڈکٹبل رول بیس ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پھر اس کو فرقی لیول پہ بند کیا گیا اس کو پنجاب لیول پہ بند کیا گیا اس کے علاوہ جو احساس ریڈی بان کا پروجیکٹ ہے وہ جیسے کہ اسلام آباد میں ایک پائلٹ پروجیکٹ ہوا تھا ہم نے اور اس کا پسے منظر یہ ہے کہ جو ریڈی بان جو ہیں جو سٹریٹ اکانومی ہے وہ دہائیوں سے ان ریگولیٹڈ ہے یہ جو سٹریٹ وینڈرز ہوتے ہیں جو سڑکوں پر چھٹے چھٹے سٹالز پر اپنی چیزیں بیجتے ہیں یہ بڑے بچارے مجبور لوگ ہوتے ہیں کبھی ان کو پولیس ان سے بھتے لیتی ہے ظلے انتظامیاں بھتے لیتی ہے دکاندار جن کے سامنے یہ بیٹھتے ہیں وہ ان سے بھتے لیتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ ہم ان کو ریگولرائز کریں گے ایک ایسے طریقے سے جو امپاورنگ ہو ان کے لیے نہ کہ یہ کہ مافیا کے لیے ٹھےکے داروں کے لیے اس میں ہم نے میڈل مین ٹھےکے دار کا کوئی رول نہیں رکھا تھا جو لوگ جہاں بیٹے تھے ان کو وہیں لائسنسز دیئے سولر کارٹس دیئے کرزے کا بندوبست کیا ٹریننگ کی اپرچینٹیز کھولیں ان کو وہیں تحفظ اور عزت فران کی مگر آپ نے دیکھا کہ فیبرری کے مہینے میں بلکل یہ ایک انپرووکٹ طریقے سے جب ان کا ایک سال کا لائسنس کی میاد ختم ہوئی تو سی ڈی اے نے کوپریشن کیا آئی ٹین میں تمام ریڈیاں توڑ دیں ایک ریڈی بان بھائی جو ہیں وہ صدمے سے ان کے ینگ آدمی تھا جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھے تو اس کو ختم کیا جیسے کہ میں نے کہا احساس راشن ریایت کو ختم کیا جو احساس تحفظ ہے اس کو آن فائل وہ لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ جی اس پروجیکٹ کو بند کرنا چاہیے جو احساس آمدن ہے احساس انٹریس فری لون ہے اس پر گو سلو کی پالیسی ہے اور جو احساس کے پروگرامز ہم نے بی آئی اس پی کے بینر سے کی ادارے سے لانچ کیے تھے ان کو سب انہوں نے ری برینڈ ری برینڈ کر کے ان کا نام بے نظیر رکھ دیا ہے یعنی کہ احساس نشو نما جو ہماری حکومت کے دور میں شروع تھا اس کا نام بے نظیر نشو نما رکھ دیا ہے احساس کے فعالت کا جو نیا پروگرام تھا جو پرانے کیش ٹرانسفر سے بلکل مختلف تھا اس کا نام بے نظیر نشو نما رکھ دیا ہے تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ غریب آدمی کی جو کہ جو فائدے کی چیزیں ہیں ان پہ سیاست کرنا بلکل مناسب نہیں ہے اور پھر اتنی ڈس انفرمیشن اتنی ڈس انفرمیشن پھیلائی جاتی ہے اتنی غلط بیانی کی جاتی ہے کہ مجھے تو حیرت سے میں شوقی ہو جاتی ہوں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ابھی بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں چونکہ حکومت نے بند کر دیا ہے اور ظاہرہ آپ لوگ جب تک حکومت میں نہیں آئیں گے اس وقت تک اب یہ پروجیکٹ شروع نہیں ہوں گے کیونکہ حکومت جو اب کی ہے اپنے حساب سے ان چیزوں کو چلائے گی بہت شکریہ ادا کریں گے سانیا نشتر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور حکومت نے جو پروگرام بند کیے ہیں پی ٹی آئی دور کے ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں